جی ایس این زون میں سبھی دوستوں کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ آر تھری کے بارے میں ہے آج ہم آر تھری پرو کو انسال کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے 2.1 ورجن 2.2 میں کنورٹ ہوتا ہے تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن کو ایک بار ضرور پیس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھروقت ملے تو دوستو آپ نے پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے رانہ موبائل تو میں اس کو اوکے نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس آلریڈی انزپ موجود ہے تو میں اسی سے ہی کام لوں گا تو اس کو کروں گا اوپن اور اس کے بعد ڈبل کلک سے ہم اس کو کریں گے رن تو آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ایکس ایپٹ انسٹال ییس اور جیسے یہ انسٹال ہوتا ہے تو دوستو ہمارے پاس یہ انسٹال ہو چکا ہے اس کا جو آئیکن ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہ ہم سے آٹومیٹک ہی اپ ڈیٹ ہوگا اور اپ ڈیٹ ہونے کے بعد ہم سے پاسورٹ مانگے گا یوزر نیم اور پاسورٹ یوزر نیم اس کا جو ہم نے دینا ہے وہ ہے ڈیمو ڈی آپ نے کپیٹل لائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایم او سمال اگین پاسورٹ پاسورٹ میں بھی آپ نے ڈی کپیٹل اور ایم او سمال آپ نے رائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اوکے کر دینا ہے کیونکہ میرے جو نیٹ ہے اس کی رفتار کچھ سے زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس نے آٹو اپ ڈیٹ ہونے میں وقت نہیں لیا اگر آپ کے پاس اس کی نیٹ کی رفتار سلو ہوگی تو یہ تھوڑا سا سلو ورک کرے گا اور ایک دو منٹ بھی دے سکتا ہے اس کے بعد آٹومیٹک ہی یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ اس کو لوگ ان کریں میں اس کو لوگ ان کرتا ہوں تو یہ ڈی جیے لوگ ان ہو چکا ہے اور ہمارے پاس جو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپ آیا ہے آر تھری پرو کال کام ٹو پوائنٹ ٹو تو لیجیے یہ ہمارے پاس کال کام ٹو پوائنٹ ٹو انسٹال ہو چکا ہے تو اس میں کیا کچھ نیا ہے اور کیا کچھ پرانا تو میں آپ کو یہ سبھی دکھا دیتا ہوں ڈی 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 ڈ موڈ پہ یہ زیادہ بارک کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کال کام کے جتنے بھی سیٹ ہیں وہ اڈی ڈی ڈ کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ اڈی ڈ پہ ریڈ انفو آپ کو دے گا اڈی ڈی ڈ پہ آپ اس کو فل فیکٹری ری سیٹ کر سکتے ہو اور اور اڈی ڈی ڈ پہ تو دوستو اس کے باد آپ ای بی ڈو ڈیگ موڈ اور فل فیکٹری ری سیٹ تو دوستو آپ کو کو کسی بھی مani ruled کا دیگ موڈ انیبل کر سکتے ہو اور اس کے باد یہ تھی ہمارے پاس سرویس یہ ہے فلیش اینڈ بیکپ آپ اڈیڈ کار سکتے ہو ریڈ فل دیمک کر سکتے ہو اس کے بعد backup EFS کر سکتے ہو اور backup QCN restore QCN restore کا مطلب کہ آپ اس کو again دوبارہ QCN کو restore کر سکتے ہو write partition or write full dump read firmware اور اس کے بعد ہم آتے ہیں security میں آپ reset FRP کر سکتے ہو reset all lag کر سکتے ہو read Wi-Fi password کر سکتے ہو restore boot کر سکتے ہو reset lag کر سکتے ہو reset pattern آپ 5.1 بند کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ IMEI number write کر سکتے ہو deck بھی write کر سکتے ہو اور QCN کے ذریعے بھی آپ write کر سکتے ہو اور security کے بعد آپ آ جاتے ہیں logo میں تو logo میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو logo کر سکتے ہو اور یہ کافی سارے model کو support کرتا ہے جیسے ہی آپ اس کا experiment کریں گے تجربہ کریں گے اور اس پہ practice کریں گے تو آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھا جائے گی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے next video میں ایک بار پھر آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ